برد ہواوں کو رخ بدل گیا اور پی ٹی آئی میں آنے والی تبدیلیوں نے بھی پاکستان کی سیاست کو بدل ڈالا ہے مائنس مائنس کھینے والے عمران خان کو مائنس تو کر بیچے ہیں لیکن ان کو اس کا نقصان ہی ہوا دوستو آج کی اس ویڈیو میں بڑی دلچسپ خبریں آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ آئے روز پاکستانی سیاست میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی اور جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس کا سیرہ آدھا ہی ہوتا ہے خبر دینے والوں نے بڑی دلچسپ خبریں دی ہیں کہ پی ٹی آئی کے نئے چیرمنٹ نے آتے ہی نونی کے ساری منصوبہ بندیوں کو ردی کا ڈھیر بنا دیا ہے اور جو جو اسٹیبشمنٹ کو عمران خان کے بارے میں کہا گیا تھا وہ سارا کچھا چٹھا بے نکاب ہو گیا اور کہا جارہا کہ پی ٹی آئی کے نئے بندے نے آتے ہی اسٹیبشمنٹ سے ساز باز شروع کر دی ہے بیرسر گوھر نے نگران چیرمنٹ بنتے ہی اسٹیبشمنٹ سے کیا گفتو شنید کی اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی میں بڑی تبدیلی آتے ہی عمران خان کی سیاسے زندگی بھی آسان ہونے لگی ہے اور ان کا زمانت کا چانس مزید بڑھ گیا اور یہ خوشخبری لیتیو خوصہ صاحب نے بریک کی ہے وہ خوشخبری کیا ہے؟ کیا عمران خان رہا ہونے والے ہیں؟ اس خبر کو ہم بعد میں زرے بحث رکھیں گے اس سے پہلے آپ کو ہم ایک یہ خبر بھی دینا چاہتے ہیں کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے پی ٹی آئی والوں کا مکمل طرف پروٹیکٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور جو کہتے تھے کہ قاضی صاحب نونی کے جج ہیں ان کے مو بند ہو چکے ہیں کیونکہ اپنے متعدد پیصلوں سے سپریم کورٹ کے جج نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف انصاف کی فراہمی کے لیے اس کورسی پر براجمان ہیں لیکن یہ غور طلب سوالات یہ ہیں کہ چیر جسس نے اب اپنے کس فیصلے سے پی ٹی آئی کو مزید مضبوط کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کس نے بڑا بلنڈر کیا ہے عمران خان کے وکیل نے ان کی زمان کے حوالے سے کیا بڑی خوشخبری دی ہے بریسر گوھر نے قائم وقام چیرمن بنتے ہی کون سا پہلا کام کیا اور اس کام نے لیگیوں کو کیوں دن میں تارے دکھا دیا ہے زمان پارک میں کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے عمران خان کی کون سی بڑے مشکل حل ہو گئی ہے تحلکہ خیز خبروں نے ملکی سیاست میں اتل پتل مچا دی اب پی ٹی آئی کو روک کر دکھاؤ جسس قاضی کے عدالت میں بڑا کڑاک پی ٹی آئی کا نیا چیرمن آتی ہی چھا گیا اسٹیبیشمنٹ سے بات چیت شروع عمران خان کے زمانت لطیق خوصہ نے بازی پلٹ تھی ناظرین عمران خان کے لئے کامیابیوں اور خوشخبریوں کا دور کیا شروع ہوا مخالفین تو نفرت کی ہر حد سے گزر نہیں لگے ہیں کیا پی ڈی ایم کیا طاقت و حل کے سب ہی کپتان کی قسمت پر رشک کر رہے ہیں آج کے سب سے اہم معلومات آپ سے شیئر کرتا چلیں کہ عمران خان کی جنب سے خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھنے والے دھیمے مزاج کے عامل بیرسر گوھر خان کا پی ٹی اے چیئرمن کا انتخاب پاکستان کی سیاسی دنیا اور بیڈیا کے لئے چنکا دینے والا واقعہ ہے سیاسی منظر نامے میں تیزی سے بدلتے واقعات کے ایک غیر متوقع موڑ پر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا اور بیرسر علی گوھر خان کو چیئرمن کے عہدے کے لئے اپنا امیدوہ نامزت کیا وہ کردار ہے جس پر عمران خان 26 سال سے تاہیات چیئرمن کا ٹائٹل سینے پر سجائے قابض ہیں اس اعلان سے سیاسی منظر نامے میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے پارٹی کے اندر سیاسی اختلافات اور الجنوں کے بٹے دباؤ کا مقابلہ کنے اور قیادت میں مبینہ غیر معمولی تقسیم روکنے کے لئے بادل خدا ناخواستہ کیر ٹیکر چیئرمن لانا پڑا کیونکہ نو مئی کے واقعات نے پی ٹی اے کو پیج در پر مشکلات اور الجنوں کا شکار کر دیا تھا عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں اپنا بیشتر وقت قانونی تنازیات سے خوش اسروبی سے نمٹنے کی سوچ میں گزارتے ہیں چیئرمن کے عہدے سے دس بداری ایک مشکل اور بڑا فیصلہ تھا سیاسی پندت اس عمر پر حیران ہے کہ عمران خان نے ایک ایسے شخص کو کیوں کر پارٹی میں آگے بڑھایا جس نے دوہزہ باعث میں پارٹی میں شمولت اختیار کی حالانکہ پارٹی میں عمران خان کے وقلہ سمیت بہت سے قابل اعتماد لوگ موجود تھے پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی کو بند گلے سے نکالنے اور اسٹیبشمنٹ سے بہتر رابطہ کاری کے لیے راستہ بنانے کی غرض سے بیرسر گوھر کو آگے لانے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ ماضی میں پیپرز پارٹی کی طرف سے دوہزہ آج کے الیکشن میں امیدوار تھے اور الیکشن ہار گئے تھے بیرسر علی زفر کے مطابق توشہ خان اکیس میں سزا ناہلی نہیں کیونکہ آئین میں اخلاقی جرائم کے سزا پر ناہلی ہے اور اساسوں کے گوشواروں میں تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر ناہلی نہیں بہرحال یہ معاملہ عدالت طے کرے گی الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ عمران خان سزا یافتہ ملزم ہے اور الیکشن نہیں لڑ سکتے اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا سزا برقرار رہے گی اسلامباد میں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی کی تبدیلی ایک سمارٹ مو ہے جس کا تعلق الیکشن سے ہے اور الیکشن میں پی ٹی کے لئے راستہ بنانا مقصود ہے پی ٹی میں پھیلی مایوسی و شکست خودگی کا مظہر بھی ہے اور اسے پی ٹی کی جنب سے بند گلی سے باہر آنے کی کوشش سمجھنا چاہیے اس میں دو آرہا ہیں کہ بریسر علی گوھر پارٹی کے ہارڈ لائنز شویب شاہین اور شیر حفظہ مروت کے مقابلے میں سوفٹ چہرہ رکھتے ہیں ناظرین سیاسی مہارین کہہ رہے ہیں کہ نولی جو بھی کام اپنے فائدے کے لئے کرتی ہے اس کا مصبت اثر خان صاحب پر بھی پڑتا ہے اطلاعات ہیں کہ چیرمن پی ٹی اے عمران خان نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بعد از گرفتاری درخواست زمانت دائر کر دی ہے چیرمن پی ٹی اے نے لطیق خوصہ انتظار پنجھوتا اور علی اجاز کے ذریعے درخواست زمانت احتساب عدالت میں دائر کی جس میں چیرمن نیب اور ڈریکٹر جنرل نیب کو فریق بنایا گیا درخواست میں کہا گیا کہ درخواست گوزار سابق وزیازم اور معروف قریقتے رہ چکے ہیں ان کے خلاف سیاسی بنیادوں سے ان کے شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے درخواست میں اس ادا کی گئی ہے کہ ایک سو نوے ملین پونٹ سکینڈل کیس کے فیصلے تک زمانت بعد از گرفتاری منظور کی جائے نیب ریسیکوٹر سہیل آریف نے کمرہ دالت میں ہی نیوٹس وصول کر لیا جبکہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے درخواست پر نیب کو نیوٹس جاری کر دی ہے اور مزید سماعت چار دسمبر تک ملتوی کر دی ادھر پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان نے چیف جسس پاکستان سے پی ٹی اے کے انتخابی مہم اغواہ گمشدگیوں کے خلاف نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے میڈی ریپورٹس کے مطابق چیرمن طریقہ انصاف کی جنب سے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے نام لکھے خط میں پی ٹی اے کے سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کارکنوں اور رہنماؤں کے اغواہ اور گمشدگیوں کے خلاف نوٹس لینے کی اپیل کی ہے خط میں چیف جسس سے وفاق صوبائی حکومتوں کو لیور پلینگ فیل دینے کے لئے ہدایت جاری کرنے کے بھی استدا کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفوظ اور سیاسدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا بتایا گیا ہے کہ خط میں عمران خان نے لکھا کہ تحریک انصاف سے وباستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف سے وباستہ رہنماؤں کو جبری گمشدگیاں کی جا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کے سیاسی وفاداریاں زبادہ سے تبدیل کروائی جا رہے ہیں زمانت ہونے کے باوجود سیاسدانوں کو گرفتاریاں روکی جائیں ففاقی اور صوبائی حکومتوں سے میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی جے امیدواروں کو الیکشن مہم کی اجازت دیں شیر میں تحریک انصاف کا خط میں کہنا ہے کہ پی امرہ کو حکم دیا جائے یہ دیگر جماعتوں کی طرح پی جے کو بھی میڈیا کوریج فراہم کی جائے سینئر وکیل اتزاز ایسا نے سیاسدانوں کی جبری گمشدگیاں سے متعلق پیٹیشن بھی دار کی اس خط کو بھی آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور تری کے تحت پیٹیشن کے طور پر لیا جا نظر ادھر امران خان کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اڈیلہ جیل میں قید ہو کر بھی وہ ترک عوام کے ایک مثال بن گئے ترک عوام امران خان کے حیماعت میں سامنے آگئے اور انہوں نے امران خان کے حیماعت میں ہزاروں ٹویٹس کر ڈالی ہیں صرف یہی نہیں اسلاموفوی کے اخلاف کاوش او ایسی کے اجلاسوں اور دیگر عالمی اقدامات کے باعث وزا عظم امران خان کو ترکی میں بے حد پذیرائی ملی ہے یہ وجہ ہے کہ ترک عوام کی بڑی تعداد نے انہیں ٹاپ ٹرینٹ بنا دیا عالمی فورمز پر پاکستان اور ترکی یک سا موقع رکھتے ہیں طیب اردوغان عالمی فورم پر امریکہ کے سخت ناقد ہیں اور وہ ایشیا میں امریکہ کے غیر ضروری مداخلت کے عبائے سے تشویش سمجھتے ہیں پاکستان ترکی تعلقات کے حوالے سے اس لیے اہمیت کا عامل ہے کہ خطے کے اہم امالک پاکستان ایران، ترکی، شام، سعود عرب، روس اور چین تیز افتاری سے جیو پولیٹیکل، جیو ایکنومک اور جیو سٹیٹیجک تبدیلیوں کا شکار ہے ترکی کا مشرق کے وسطہ میں بڑھتا ہو سرسوخ روس کا عالمی سیاست میں یونی اپولر ورلڈ کو چیلنج شام خانہ جنگی کا اختتام ایران اور سعود عرب کا مشرق کے وسطہ میں تناؤ اور سی پہ کے حوالے سے چین کی گوادر سے گرم پانی تک رسائی جیسے تبدیلیاں سارے فیرست ہیں ترکی جان مسلم دنیا میں ایک ترقی آفتہ موشت ہے وہیں ترکی سرد جنگ کے آغاز سے ہی یورپ کے عسکری اعتحاد نیٹو کا نہ صرف اہم رکن ہے بلکہ اس اعتحاد میں دوسری بڑی عسکری طاقت بھی ہے رزشتہ ایک دہائی سے ترکی عالمی سیاست میں بھی اپنا وجود بڑھانے میں نمائی نظر آ رہا ہے